اسلام علیکم اب رمضان آ رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بہت زبردستی ریسپیز بتا ہوں کیونکہ لوگ گھروں میں رمضان میں کھانا بھی اچھا بناتے ہیں افتاری بھی اچھا بناتے ہیں آج میں آپ کو تندوری چکن ہانڈی کی ریسپی دے رہی ہوں بہت زبردست بہت ایزی ہے کوئی زیادہ مسالے بھی نہیں جا رہے اس پہ ایک میں نے ہانڈی لے لی اس کے اندر میں نے ہاں ون کیجی جو ہے وہ چکن چالا ٹھیک ہے جی ون کیجی اس میں چکن ہے زیرہ پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے دھنیا کٹاوہ ہے ٹو ٹیبل سپون زیرہ کٹاوہ ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ہے ون ٹیبل سپون کشمیری لال میرچے ہیں ون ٹیبل سپون سولٹ ٹوٹ ٹیسٹ ہے اور اب اس میں جانے والا ہے زبردستہ سپیشل مسالہ جو کہ تندوری چکن کا اپنا مسالہ ہوتا ہے ہوم میٹ ہے میں نے خود بنایا ہے وہ مسالہ اس میں میں نے کٹیوی لال مرچے ڈالی کشمیری لال مرچے ڈالی اور کٹاوہ دھنیا ڈالا ہے کٹاوہ زیرہ ڈالا ہے اور اس میں جو ہے وہ میں نے رائی ڈالا ہے ساری چیزوں کو میں نے مکس کیا پیس لیا اور اس میں چکن پاورڈر ایٹ کر لیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا تندوری چکن مسالہ ہو گیا اچھا اس کو میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اب اس کے اندر میں نے زردے کا کلر ڈالا ٹھیک ہے اور آئل ڈال کے جنجر گالک پیسٹ ڈال کے مکس کر کے رکھنا ہے کتنے آرٹس کے لیے آپ رکھیں گے آل موسٹ آپ اسے ٹو آرٹس رکھیں گے ٹو آرٹس رکھیں گے بہت اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا اب میں باقی کیا کرنے لگ ہوں ٹو آرٹس کے اس بات میں نے اس میں کیا کرنا دے کہ ہمارے ٹو آرٹس کمپلیٹ ہو گئے میں نے لے لیا تھا فورڈ ٹومیٹوز فورڈ ٹومیٹوز کی میں نے پیوری بنا لی تھی اور پیسٹ اچھا سا بنا کے ابھی ہمارا چکن ریڈی نہیں ہے میرینیٹڈ ہے ہم نے اس میں جو ہے پیوری کو ایڈ کیا پیوری کو ایڈ کر کے ہم اچھا سا کوک کریں گے اور آپ کو پتہ ہے ہانڈی میں جو ہے وہ چکن بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے چکن بیف یا مٹن بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے اس کو اور اچھے سے گلائیں گے اور تھوڑا اور ڈرائی کر لیں گے ٹھیک ہے جی لو فلیم رکھنا ہے ہم نے ہائی نہیں اب تھوڑا سا ہم نے جب ہمارا چکن تھوڑا ڈرائی ہوا اس میں ہم نے کسوری میتھی ایڈ کی اور اچھے سے فلیور کے لیے ہم کیا ایڈ کریں گے اس میں چکن پاورڈر ایڈ کریں گے ون تیبل سپون ٹھیک ہے جی ون تیبل سپون اس میں چکن پاورڈر ایڈ ہوگا اس کو میکس کریں گے بہت اچھے سے میکس کریں گے اور اس میں ایک اچھی سا اروما بھی دیں گے ہم وہ کیا اروما ہے وہ اس کے اندر جو ہم نے جب میکس کیا تو اب ہمارے تندوری چکن میں جو اروما جا رہا ہے وہ ہمارا کوئلے کی سٹیم جاری ہے ہم اس میں ایک کوئلے کی سٹیم دیں گے جس سے ہمارا تندوری جیسا ایک ٹیسٹ آئے گا تو جی آپ نے بہت زیادہ کوئلے پر بنایا ہوگا تندوری چگن اب آپ ہانڈی میں بنائیں اور اس کو سرف کریں پراتھے سے تو آپ کو تو پھر بہت ہی مزا آنے والا ہے اچھا جی آپ اس میں کیا کریں گے ہم نے کوئلہ رکھا اور اس کو جو ہے نا ہم نے سٹیم دے لیا ہے اب اس پہ کور اپ آئل ڈال کے اس کو کور اپ کر دیں گے اچھا جی کور اپ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اتنے اچھے سے خوبصورت سے سرونگ سرونگ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی سرونگ بڑی بیسٹ ہونی چاہیے بندہ کو بھوک بھی نہ لگے نا تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے آپ کی سرونگ دیکھیں میں نے سرونگ میں لیے زافرانی رائز جو کہ سب کو آتے ہیں بنانے اور اس میں میں نے چکن جو ہے وہ میں نے روایتی تھال میں جو ہے میں نے اس میں جو ہے وہ سرف کیا ہے اب میرا تندوری چکن جو ہے میں نے دونوں طرح سے آپ کو سرونگ بتا دیا ایک میں نے رائز کی بھی سرونگ بتاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں رائز کی سرونگ ہو رہی ہے ایک میں نے آپ کو جو ہے نا اس کے ساتھ نان کی بھی بتاؤں گی کیونکہ نان بھی تو اس کے ساتھ زبردست لگتا اور رائز بھی لگتا ہے اتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت یونیک آپ نے بہت سارا کھائے ہوگا بائی بے کیو سی کوپے تندوری چکن آپ ہانڈی میں تو بنائیے پھر آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو روٹی سے ٹرائی کیجئے رائس سے ٹرائی کیجئے ہر جس چیز سے بھی آپ کھائیں گے آپ کو یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی ٹیسٹی رگے گا اچھی سی ویڈیو میں آپ کے لئے شیئر کرنیوں اپنی اون ریسپیز ہوتی ہیں میری ریسپیز میں اپنی مینہ سے خود اپنی ریسپیز کو بناتی ہوں اور آپ کے سامنے سرف کرتی ہوں تاکہ آپ اچھی سی ریسپیز سیکھیں اور اچھی سی ریسپیز بنا کے اپنے دسترخان کو اور اپنی ٹیبل کو ٹرالی کو خوبصورت کریں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری زوردستہ تندوری چکن کیسا لگا اس کی سرونگ کیسے لگے اچھی سی ویڈیو انجوائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے اور مجھے بتائیے اور میری ویڈیو کو انجوائی کیجئے اچھی سی ویڈیو پھر لے کے آؤں گے جب تک کے لئے take care اللہ حافظ